اسلام کی ویورز ویلکم تو نیٹکیم سلوشنز آج ہم آپ لوگ بتائیں گے کہ کیٹ سکس کے ساتھ آپ لوگ کینیکٹر کیسے لگا سکتے ہیں اس کو سان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی کیبل کے ساتھ آپ لوگ اس کا کینیکٹر آر جی فورٹی فائیو جس کو کہتے ہیں آپ کیسے لگا سکتے ہیں یہ لکھئے اس کے لئے ہمیں جو چیز رہی ہیں سب سے پہلے ہمیں آر جی فورٹی فائیو کینیکٹر چاہیے یہ پلاسٹک باڈی میں نوملی آتا ہے پاکستان میں سٹیل میں بھی آتے ہیں کہ نوملی پلاسٹک باڈی میں روگ یوز کرتے ہیں یہ پیچ کیبل آپ بیسیکلی نیٹ ورکنگ کے لیے یا آئی پی کیمرز کو کنیکٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سب سے پہلے کنیکٹر ہے اس کے بعد ہمیں کیٹ سکس چاہیے یہ ہمارے پاس کیٹ سکس کا پیس ہے جو کہ ہم لگے نے ڈے لیا ہے باقی جو چیز ہم چاہیے اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کلمپنگ ٹول یہ ہمیں گرون پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیبل کرٹر چاہیے یہ لیکن ہم آپس کیبل کرٹر بھی ہے اور لاس میں ہمیں کیبل ٹیسٹر چاہیے یہ بیسیکلی ہم لاس میوز کریں گے کیریکٹر لگانے کے بعد چک کرنے کے لیے کہ ہمارے کیریکٹر صحیح لگ چکے ہیں کہ نہیں لگ چکے تو یہ ہمیں ایکیپنٹ چاہیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہوئے ہم کیریکٹسکس کیبل کو لیں گے کیریکٹسکس کیبل یہ ہمارے پاس کلمپنگ ٹول ہے جس کے ایک ساتھ پہ کٹر لگا ہوتا ہے کیریکٹسکس کیبل کو آپ یہ دیکھیں کہ کلمپنگ ٹول میں جہاں پہ بلیڈ لگا ہوتا ہے وہاں پہ ہم اس کو لگا کے اوپر کی شیلڈنگ کو ہلکا سا پیس کریں گے پورا پیس نہیں کرنا وہنے کیبل ٹوٹ جاتی ہے ہلکا سا پیس کر کے آپ کیبل کو موف کریں گے تو جو اوپر کی آپ کی اورنج لیئر ہے یہ ملٹیپل کلرز میں آتی ہے وائٹ بھی ہو سکتی ہے بلو بھی ہو سکتی ہے اس لیئر کو آپ اس طرح کھیش لیں گے تو آپ کی کیبل اوپر سے شیلڈنگ ہوتا جاتی ہے شیلڈنگ ہوتا آنے کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے پاس چار پیئر بنے ہوئے آتے ہیں کیبل کے ہم ان کو سیپرٹ کر لیں گے اور درمیان میں جن کے پلاسٹک انسولیشن تھی ہم اس کو کاٹ کے سیپرٹ کر دیں گے ہمارے پاس یہ ایک کیبل ہے اس کے سارے کے سارے جو آپ کے پیئرز ہیں آپ نے ان سب کو کھول لینا ہے اور کھولنے کے بعد سب کیبلز کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سب پیئرز کو آپ سیدھا کریں گے ہمارے پاس براؤن، بلو، گرین اور اورنج کلر کے پیئرز ہیں ہم ان سب کو سیپرٹی اس طرح الگ الگ کرتے رہیں گے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اگر اورنج کیبل ہے تو اس کے ساتھ ایک وائٹ کیبل بھی لگی ہوتی ہے لیکن اس میں اورنج پیچز ہوتے ہیں تو ہم اس کو وائٹ اورنج کہتے ہیں اور جو فل اورنج ہم اس کو اورنج کہیں گے اس طرح گرین کیبل جو ہے ایک فل گرین ہوگی ہم اس کو گرین کہتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ گرین جس میں ہمارے پاس وائٹ پیئر بھی ہوتا ہے اس کو ہم وائٹ گرین کہیں گے ہم اس کو سیپرٹ کر لیں گے اسی طرح ہمارے پاس بلو کیبل بھی آتی ہے جس میں ایک ہمارے پاس بلو فل کلر کی ہوگی اور ایک ہمارے پاس وائٹ پلس بلو کے پیچز میں ہوگی ہم اس کا وائٹ بلو کیا تbayتے ہیں یہ نام آپ نے پراپرلی میموریز کرنے ہیں ایج اس رپیٹ جو کیمل کا فل کلر ہے ہم وہی نام لے گے اور اس کے ساتھ ایک اور کیبل ہوتی ہے جس میں وائٹ اور اس کلر کے پیچز ہوتے ہیں ہم اس کو وائٹ اور بلو یا وائٹ گرین اس نام سے بولاتے ہیں ابھی دیکھیں ہم نے تقریبا اپنی ساری کیبلز کو سیدھا کر لیا ہے last pair ہمارے پاس بچ گیا ابھی ہم اس کو بھی سیدھا کر لیں گے last pair کو بھی separate کر لیں گے دونوں وائز کو ایک ہمارے پاس brown اور ایک ہمارے پاس white brown ہمیں دونوں کو بھی الگ کر لیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ساری کیبلز کو الگ الگ کر لیا ہے اب آپ نے make sure کرنا ہے کہ ان کو properly stretch ہوں کیبلز بالکل سیدھی سیدھی ہونی چاہیے کیونکہ اب ہم لوگوں نے next very important step کرنا ہے کہ اب ہم لوگوں نے ایک symmetry میں لگانا ہے تاکہ ہم ان کو connector میں لگا کے punch کر سکے اب جو ہم آپ ان کو scheme بتائیں گے وہ آپ لوگوں نے memorize کر لینا ہے اور کیبلز کو اس scheme کے مطابق آپ لوگوں نے simple رکھنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے white orange cable کو first number پہ کرنا ہے اور number two پہ آپ نے orange cable کو کرنا ہے number three پہ آپ کریں گے white green پھر اب ہم blue cable لیں گے اور blue cable کے بعد ہم لوگ لیں گے white blue cable یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کیبلز کو پیچھے سے جو آپ کا تھم میں وہاں ساتھ میں یہ tight رکھنا ہے تاکہ overlap نہ کریں دوسرے کے اوپر white blue کے بعد آپ لوگ green cable کو لیں گے green کے بعد ہم لوگ اپنی cable لیں گے white brown اور پھر brown اب یہ دیکھیں ہم اپنی green cable لے رہے ہیں green cable کے بعد کرنے کے بعد ساتھ ساتھ آپ نے ان کو punch push بھی کرتے رہے ہیں تاکہ بلکل سیدھے رہا اور overlap نہ کریں last time ہمارے پاس تو cable ragging ہے جس میں ایک ہمارے پاس white brown ہے اور دوسری ہمارے پاس brown cable ہے ہم ان کو بھی اس کے ساتھ رکھ دیں گے again سب سے important اس scheme کے مطابق آپ بھی cables لگی ہوئی ہو پیچھے والے تھم سے آپ نے cables کو اچھی طرح tight کر کے پکڑنا ہے تاکہ یہ move نہ کرسکے یہ دیکھیں ہم لوگ رپی scheme کے مطابق ان cables کو رکھ دیا ہے again i repeat سب سے پہلے white orange پھر orange white green blue white blue green white brown اور brown cable اب یہ ساری کے باس سر رکھنے کے بعد اب ہم لوگ اپنے klimping tool کی مطابق ان cables کو end سے کاٹ دیں گے تاکہ ایک level پہ آج ہے بلکل برابر ساری cables کا ٹی میں ہو یہ دیکھیں کہ اب ہم لوگ نے ان کو بلکل سیمپل رکھ کے again دونوں تھم سے tight کر کے کھیش لینا ہے make sure کرنا ہے کہ دوسری کے اوپر overlap نہیں ہے klimping tool میں جو ہمارے پاس blade کے جگہ ہوتی ہے یہاں سے ہم لوگ اس کو رکھ کے properly press کر دیں گے اور اب ہماری cable ساری ایک level پہ کٹ چکی ہے half inch کے میں total cables چاہیے ہوتی ہیں آپ نے make sure کر لیا ہے کہ properly tight ہے اب ہم اپنا character لیں گے character کو basically جو اس کی base ہوتی ہے ہم اس کو اوپر کریں گے یہ دیکھیں جسے character کی دوسرے سائٹ آتی ہیں ایک سائٹ کے اوپر اس کا clip لگا ہوتا ہے اور دوسرے سائٹ اس کی flat سائٹ ہوتی ہے وہ جو flat سائٹ ہے basically base سائٹ بھی اس کو ہم کہتے ہم اس کو اوپر کی طرف رکھیں گے آپ نے اسی پروسس کو فولر کرنا ہے اور اس سر اٹھنے کے بعد اب جو cables اندر پوش کر دی نہیں ہے آپ make sure کرنا ہے کہ cables اندر ڈال دیں اور یہ properly same symmetry کے مطابق کے اندر چلی گئی ہیں آٹ کی آٹ کے بس آپ کو کیمرے میں تو اسے لائٹنگ اور ستنا clear نظر نہیں آرہ لیکن human eyes اگر آپ دیکھیں تو آپ کافر clear نظر آرہ ہوتا ہے سائر cables اسی طرح پوش کر کے جب ہمارے end points تک پہنچ جائیں گی اب ہم پنچ کریں گے پنچ کرنے بس ہوتا ہے کہ connector کو ہم ٹائٹ کر دیں گے تاکہ lock ہو جائیں گی بس کے اندر دیکھیں clipping tool میں دو کسم ہمارے پاس punching pots ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس telephone کی کی لئی ہوتی ہے نیٹر کی لئی ہوتی ہے نیٹر والی میں کرنیکٹر تو آپ کو ایک آواز سی بھی feel ہوتی ہے lock لکھ لکھ نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ آپ کر پنچ ہو چکا ہے پنچ کے لگے ہیں کہ نہیں لگے اس کے لئے ہم لوگ use کریں گے کی بل ٹیسٹر کو کی بسی دو پارٹ کے اندر آتا ہے ایک ڈی اٹیچیبل ہوتا ہے جو ہم دوسرے سائٹ پر لگا سکتے ہیں اگر آپ کی لنبی کی بل لگی ہے تو ایک پارٹ جو ڈی یہ دونے انسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو آن کریں گے اور آن کرنے کے بات آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری لائٹ ہو چکی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری کی ساری کی بلو آن ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی لگ چکے ہیں آپ کی دون کی بلکل ٹھیک ہیں ہم آپ پر دکھائیں گے دیکھیں ہماری ساری ریڈ لائٹ آن ہے مطلب سارے پوائنٹ میں ہماری کونٹینوٹی آ رہی ہے بلو لائٹ آن ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری گوڑ سٹیٹس میں آلرڈی کی بلکل کنیکٹ کرتے ہیں اور اگر ان کے پاس چھوٹی 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 آتی تو اپنے گھر میں بیٹھے بھی اس کو کلیر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن باتنی رائے ساگاز رو کیجئے باتنی 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 باتنی